شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف المرسلین و اہل بیتی الطیبین الطاہرین محترم ناظرین السلام علیکم آج شب وفات محسن اسلام ملکت العرب جناب خدیجہ الكبرہ ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں جناب خدیجہ کی شخصیت پر روشنی ڈالی جائے جناب خدیجہ الكبرہ خاندان قرآش فی تھی آپ کا بھی خاندان وہی خاندان تھا جو مرسل عاظم کا تھا سلسلہ نصب جناب خدیجہ الكبرہ کا یوں ہے خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبدالعزہ ابن قسع قسع تک پہنچنے کے بعد جناب خدیجہ پیغمبر اسلام کے سلسلہ نصب میں شریک ہو جاتی ہیں مرسل عاظم کا سلسلہ نصب یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قسع جناب قسع تک پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ کا حسب اور نصب ایک ہی قرار پاتا ہے جناب خدیجہ کے والد جناب خویلد عرب میں انتہائی قابل احترام شخصیت تھے آپ کو عالم ربانی کہا جاتا تھا آپ کو یتیم پرور کہا جاتا تھا اور ہمیشہ پیغمبر اسلام کے خانوادے کے شامنہ و شانہ حق کی حمایت میں آپ شریک رہے ہیں آپ کے دادا جناب اصد تھے جن کی اولاد بنی اصد کہلائی انہی کی طرف قبیل بنی اصد منصوب ہے وہ قبیل بنی اصد جس سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں زمین کا سودا کیا تھا وہ قبیل بنی اصد جن میں جناب حبیب ابن مظاہر تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اپنی جان کو قربان کیا اور امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب کو رجل فقی کہا ہے جناب خدیجہ کا خانوادہ ہمیشہ حق کی حمایت میں مرسل عاظم کے ابو اجداد کے ساتھ ساتھ رہا ہے جناب خویلت کے دونوں بھائی عمر بن اصد اور نوفل بن اصد کے دونوں شریف ترین اور معزز ترین سردار تھے جناب خدیجہ کا گھرانہ ایسے گھرانوں میں شمار ہوتا تھا جو عرب کے عام گھرانوں سے مختلف تھا یہاں پر کفر کی رسومات کی پابندی نہیں کی جاتی تھی اس کے بلخلاف یہ گھرانہ سنت ابراہیمی اور شریعت ابراہیمی پر قائم تھا یہ وہ لوگ تھے جو اس زمانے میں بھی توحید کی شما کو روشن کی ہوئے تھے آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے چنانچہ ورقہ ابن نوفل کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ عارف تھے اس زمانے میں کے ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا اور یہ لوگوں کو آگاہ کرتے تھے کہ سرزمین عرب پر آخری پیغمبر مبعوث ہونے والا ہے جناب خویلد تاجر تھے جناب خدیجہ تلکبرہ تجارت میں اپنے والد کی مدد کیا کرتی تھیں اور ان کے تمام حساب کتاب کو آپ اس وقت کوئلے سے دیوار پر لکھ دیا کرتی تھیں اس کو دیکھتے ہوئے جناب خویلد نے جناب خدیجہ کو چمڑا لا کر کے دیا جس پر کاروبار کا وہ حساب کتاب کرتی تھیں جناب خویلد کے انتقال کے بعد جناب خدیجہ نے اپنے سرمائے سے تجارت شروع کی آپ انتہائی ذہین اور اقل مند خاتون تھیں آپ اس گھرانے کی چشم و چراغ تھیں کہ جہاں پر علم کا چرچہ تھا جبکہ اس دور میں عرب کا ماحول اور مزاج یہ تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا ان کی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی جناب خدیجہ تلکبرہ کے ساتھ عجب اتفاق یہ ہے کہ بشپنہی میں آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا جب جناب خدیجہ کمسن تھے اور آپ کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے گویا جس طریقے سے مرسل آزم کے والدین بشپنے میں اس دنیا سے وفات پا چکے تھے اسی طریقے سے جناب خدیجہ کے والدین بھی اس دنیا سے وفات پا چکے تھے یعنی قدرت نے انتظام کیا کہ دنیا کے یتیموں کی پرورش کرنے والے نبی کریم اور جناب خدیجہ رلکبرہ کہ دونوں یتیمی کے درد سے قزر کر کے سانیت کی اور دنیا کی یتیموں کی پرورش کریں جناب خدیجہ نے گھر میں رہ کر کے تجارت شروع کی آپ نے اپنے کاربار کو اسعد دی ابتدا میں جناب خدیجہ کا مال بازار عقاض ظلمجنہ اور ظلمجاز تک جاتا تھا اس کے بعد جمال عالمی منڈیوں تک جانے لگا مصر میں طائف میں شام میں چنانچہ جناب خدیجہ کی تجارت بڑھتی رہی ترقی کرتی رہی آج کے دور میں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر عورت گھر میں بیٹھی رہے اگر عورت پردہ کرتی رہے تو پھر وہ ترقی کیسے کرے گی وہ آگے اس سماج اور معاشرے کی خدمت کیسے کرے گی تو اس کو جناب خدیجہ کی صیرت سے درس لینا چاہیے کہ جناب خدیجہ کسی بازار میں نہیں گئی جناب خدیجہ کسی ملک میں نہیں گئی بلکہ آپ نے تجارت کا ایسا نظام قائم کیا جس کے ذریعے سے آپ کی تجارت کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی چنانچہ جناب خدیجہ کے مطالق یہ ملتا ہے کہ آپ کے پاس اسی ہزار اونٹ تھے جو سامان تجارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی ہزار اونٹ جناب خدیجہ کے پاس تھے وہ کہاں رکھے جاتے تھے اتنا بڑا کوئی استبل نہیں تھا کہ جہاں پر اتنی کثیر تعداد میں اونٹ رکھے جائیں مکہ میں اتنی بڑی کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر اتنے اونٹ بیق وقت رکھے جا سکیں تو ان کے لئے جواب یہ ہے کہ اس دور میں جب ٹرانسپورٹ کا نظام ہے ٹرانسپورٹ کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں لیکن ان کے ساتھ وابستہ بہت سے ٹرک اور بہت سے سوامان بردار سواریاں ہوتی ہیں جن کی تعداد سیکڑوں اور ہزاروں میں ہوتی ہے اور وہ ایک جگہ سے دوسری گہ متحرک رہتے ہیں تو جناب خدیجہ کی یہ اسی ہزار اونٹ کسی ایک مقام پر نہیں تھے بلکہ سامان تجارت کی سلسلے میں ادھر ادھر آیا جائے کرتے تھے متحرک رہتے تھے یہ اونٹ کبھی شام کی طرف ہے تو مصر کی طرف ہے تو کبھی کسی مارکٹ میں کبھی کسی بازار میں جاتے رہتے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسی ہزار اونٹ ہیں تو ان کی نگہداش کے لیے بھی اتنہی آدمی چاہیے اس کے لیے کثیر خادموں کی فوت چاہیے اور جب اتنی بڑی تجارت ہے جو مختلف ملکوں میں پھیلی ہوگی ہے تو یہ تجارت کسی ایک ملک میں نہیں بلکہ مختلف ملک میں تھی تو اس کو کہا جائے کہ انٹرنیشنل اور عالمی تجارت کی مالکہ جناب خدیجہ تلکبرہ تھی تو اس کے لیے بہت سے لوگوں کی ضرورت تھی بہت سے منیجروں کی ضرورت تھی جو اس تجارت کو منیج کریں جناب خدیجہ نے اس سلسلے میں بہت سے افراد کو رکھا تھا اور بہت سے لوگوں کو اپنی تجارت میں شریک رکھا تھا اتنی بڑی تجارت کا منیجمنٹ جناب خدیجہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتی تھی جناب خدیجہ نے کسی کالجی انورسٹی سے امبیاء کی رگڑی نہیں حاصل کیا تھا لیکن اس کے باوجود اپنی فراست سے اپنی ذہانت سے اتنی بڑی تجارت کو کنٹرول کر کے ثابت کر دیا اگر خدا کی اطاعت کی جائے اور سنتِ الہی پر عمل کیا جائے تو گھر میں رہ کر کے بھی عورت عظیم تجارت کی مالکہ بن سکتی ہے جناب خدیجہ کی تجارت اس حد تک پھیلی ہوئی تھی کہ اس زمانے کے بڑے بڑے تاجر جن کا نام اس زمانے میں لیا جاتا تھا ان کا قد جناب خدیجہ کی تجارت کے قد کے کہیں یا اسپاس بھی نہیں تھا عرب کے تمام تاجروں کی دولت ایک طرف تھی اور جناب خدیجہ کی دولت ایک طرف تھی یعنی سب مل کر کے بھی جناب خدیجہ کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس عظیم تجارت کی مالکہ جناب خدیجہ تھے جن کو جمعان جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے لوگ یاد کرتے تھے جناب خدیجہ اپنی تجارت کو مسعط دینے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد بھی کی دوسروں کی خبرگیری بھی کی وہ زمانہ تھا جب پیغمبر اسلام ابھی مبعوث برسالت نہیں ہوئے تھے پیغمبر کی آمانتداری پیغمبر کی صداقت پیغمبر کے کردار کا چرچہ عرب کے گھر گھر میں ہو رہا تھا چنانچہ جناب خدیجہ نے اپنی تجارت کی بقعہ اور ترقے کے لیے پیغمبر اسلام کے پاس پیغام پہلوایا یہ پیغمبر اسلام کے کردار کی عظمت ہے کہ اتنی بڑی تجارت کی مالکہ جناب خدیجہ جن سے لوگ خوش آمدے کرتے تھے کہ آپ اپنی تجارت میں ہم کو شریک کر لیں یا اپنے ہم لازم رکھ لیں وہ خدیجہ خود پیغمبر اسلام سے درخواست کر رہی ہیں کہ آپ ہمارے تجارت میں شریک ہو جائیں آپ ہمارے تجارت کے امین بن جائیں پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کی اس پیشکش کو قبول کیا جناب خدیجہ کے مالکوں لے کر گئے اور اتنا منافع لا کر کے جناب خدیجہ کو پیش کیا ہے کہ اس کے پہلے کوئی بھی اتنا منافع جناب خدیجہ کو نہیں دے سکا تھا جناب خدیجہ کا غلام محفرہ جو پیغمبر اسلام کے ساتھ سفر تجارت میں تھا اس نے عجیب عجیب واقعات کا مشاہدہ کیا اور وہ تمام واقعات آ کر کے جناب خدیجہ سے اس نے بیان کیا جناب خدیجہ جن کے گھروں میں آسمانی کتابوں کا چرچہ تھا جن کے گھروں میں یہ ذکر تھا کہ آخری نبی مبعوث ہونے والا ہے جب ان تمام علامتوں اور واقعات کو آپ نے محفرہ سے سنا تو آپ نے اس کی مطابقت کرنا شروع کر دیا کہ ہو نہ ہو یہ خاتم المرسلین ہیں چنانچہ جناب خدیجہ ایک دن اپنے محل کے بالا خانے پر بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے دور سے پیغمبر اسلام کو آتے ہوئے دیکھا اور پھر یہ دیکھا کہ پیغمبر کے سر پر ایک عبر سایہ فگن ہے پیغمبر جس طرف مرتے ہیں اس طرف وہ بادل بھی پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور اس کے علاوہ دو خرشتوں کو دیکھا جو اپنے پروں سے پیغمبر پر سایہ کیے ہوئے ہیں اب تو جناب خدیجہ کو پورا یقین ہو گیا تھا چنانچہ اسی دوران جناب خدیجہ تلکبرہ نے ایک دن خواب دیکھا کہ سورج آپ کے گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے اور پھر وہاں سے جو روشنی پھوٹی وہ پورے مکہ پر چھا گئی دور دور تک وہ روشنی گئی آپ نے اس خواب کا ذکر اپنے چچازات بھائی ورقہ ابن نوفل سے کیا ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں اے خدیجہ آخری پیغمبر کا زمانہ ہے اور ان کی بیست ہونے والی ہے تم کسی اور کے پیغام عقد کو قبول نہ کرنا تمہارا عقد آخری پیغمبر سے ہوگا اور ہدایت کا افتاب تمہارے گھر سے تلو ہوگا جو پورے مکہ میں چھا جائے گا ہدایت کی روشنی پورے عرب میں تمہارے گھر سے پھیلے گی چنانچہ جناب خدیجہ بڑے بڑے رئیسوں کے پیغام عقد کو ٹھکڑا کر کے پیغمبر کا انتظار کر رہی تھیں اور علامتوں کا مشاہدہ کر رہی تھیں کہ خاتم المرسلین کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ علامت محمد ابن عبداللہ میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں اور جب جناب خدیجہ کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ علامتیں پیغمبر اسلام میں پائی جاتی ہیں تو آپ نے ایک خاتون جن کا نام نفیسہ تھا ان کو بلا کر کے پیغمبر کے پاس پیغام عقد لے کر بھیجا وہ خاتون پیغمبر اسلام کے پاس آئیں آپ نے کہا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کروں گا جناب ابو طالب نے مزید تحقیق کے لیے اپنی بہن جناب صفیہ کو بھیجا جناب صفیہ جناب خدیجہ کے پاس آئیں اور آ کر کے انہوں نے اس پیغام کے متعلق دریافت کیا جناب خدیجہ نے اپنی رضا مندی ظاہر کیا اور جناب صفیہ کو خلط عطا کیا جناب صفیہ نے واپس آ کر کے جناب ابو طالب کو یہ بیان کیا کہ جناب خدیجہ اس عقد سے راضی ہیں اور انہوں نے خود پیغام دیا ہے اس زمانے کے دبار سے جناب خدیجہ ملیقت العرب تھیں جب کسی مرد کو ملک العرب کا خطاب نہیں ملا ہوا تھا اس وقت جناب خدیجہ ملیقت العرب کہلاتی تھیں اتنی مالدار خاتون اتنی باعظمت خاتون ایسی با کردار خاتون خود پیغمبر اسلام کو پیغام عقد دے رہی ہے جبکہ پیغمبر دنیاوی اعتبار سے مال اور دولت کے مالک نہیں تھے جناب ابو طالب نے اس پیغام کو قبول کیا اور چنانچہ جناب خدیجہ کے ساتھ پیغمبر اسلام کا عقد ہو جاتا ہے ایک طرف سے خطبہ عقد جناب ابو طالب نے پڑھا پیغمبر اسلام کی طرف سے اور جناب خدیجہ کی طرف سے خطبہ عقد آپ کے چچا عمر ابن اصد نے پڑھا چار ہزار دینار مہر کی رقم قرار پائی جس کو جناب ابو طالب نے ادا کر دیا اس طریقے سے جناب خدیجہ کا عقد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور جناب خدیجہ پیغمبر اسلام کے ساتھ پچیس سال تک بلا شرکت غیر رہی یہ شرف اللہ نے کسی اور زوجہ کو عطا نہیں کیا صرف اور صرف جناب خدیجہ کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ آپ پیغمبر کی زندگی میں پچیس سال تک آپ پیغمبر کے ساتھ رہیں اور شانہ بشانہ تبلیغ اسلام میں پیغمبر کا ساتھ دیتی رہیں جناب خدیجہ کی حیات کا پہلا حصہ میں نے آج بیان کر دیا ہے انشاءاللہ کل کے درس میں جناب خدیجہ کی حیات کا دوسرا حصہ بیان کیا جائے گا اسلام علی من اتبعالخدہ